بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بارویں کلاس کے عربی پڑھیں گے اور اس میں اشعار ہم دیکھ رہے ہیں پنتالیس میں سبق ہے الدرس الخامس والاربعون نشید الامالی عامل کہتے ہیں کام کرنے والے امال جمع ہے کام کرنے والے مراد مزدور مزدوروں کا ترانہ نشید ان کا گیت اب اس میں مزدوروں کے حوالے سے بات ہے شاعر جو ہے مزدوروں کے جو زبان ہے یا مزدوروں کی جو سوچ ہے یا ان کی جو کہتے ہیں ان کا جو طرز عمل ہے اس کو اشعار میں پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت اشعار ہیں اس سے کام کرنے والوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بِعَيْدِنَا جَعَلْنَا الْأَرْضَ خُلْدَا وَالْبَسْنَا مَعَالِمَهَا جَمَالَا ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین کو خلدہ ہمیشہ کے لیے دائمی بنا دیا دوام والی ہمیشہ کی والی بنا دیا خلدہ ہمیشہ کی والی بنا دیا یعنی اس طرح کی چیزیں یہاں پہ مزدوروں نے کام کیے محنت کیے کہ ہمیشہ سے یہاں پہ جو زندگی ہے وہ قائم ہے وَالْبَسْنَا مَعَالِمَهَا اور ہم نے اس کے نشانات کو جمالہ خوبصورتی کا لباس پہنا دیا ابھی دیکھیں صاف زمین ہوتی ہے ٹوئیٹی بھی ہوتے ہیں مزدوروں کو لغا دیتے ہیں وہ برابر کرتے ہیں امارتیں کھڑی ہو جاتے ہیں بلڈنگیں بان جاتی ہیں پلازے بان جاتے ہیں وہاں پہ اور اس میں باغات لغا دیے جاتے ہیں تمام سولیات میں یسر ہیں کون کر رہے ہیں مزدور کر رہے ہیں وَقُنَّا فِي الْحَيَاتِ بُنَاتَ مَجْدٍ اور ہم ہیں زندگی میں بزرگی مجد بزرگی بنیاد رکھنے والے ہیں بانی کی جمع بناتیں ہم زندگی میں بزرگی کے بنیاد رکھتے ہیں عزت کی بنیاد رکھتے ہیں وَقَضَّئِنَا مَعِشَتَنَا نزالا اور ہم نے پوری کی اپنی معیشت اسباب زندگی زندگی کے جو اسباب ہیں ان کو ہم نے پورا کیا نزالا جد و جو سے کوشش سے یعنی محنت کیا اور ہم نے اور جو اسباب زندگی ہیں ان کو ہم نے پورا کیا فَمِنَّا مَنْ يُقِيمُ بِهَا قُسُورَ اب دیکھنے جو مزدور ہے بچارہ محنت کر کے جو کیا کہتے ہیں رزق کماتا ہے بڑی مشکل سے جبکہ اس کے اوپر یہ سارا سسٹم ہم میں سے بعد ایسے لوگیں يُقِيمُ بِهَا قُسُورَ جو زمین میں محلات کھڑے کر دیتے ہیں تفوقف رواسیہ الارضی جو زمین کے یہ رواسیہ لکھا ہے رواسیہ نہیں زمین کے پہاڑوں سے بھی اونچے ہیں احتمالا بوجھ میں ممتاد ہیں جو پہاڑوں سے بھی ممتاد ہیں احتمالا بوجھ اٹھانے میں مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے محلات ہیں کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بوجھ جنے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں وَا رَسَيْنَا عَلَى الْمَاءِ الْجَوَارِ اور ہم نے اور ہم نے پانی پر یہ جواری جو ہے نا یہ جاریہ کی جمعہ جاریہ کہتے ہیں کشتی کو اور معنی بھی ہیں لڑکی کو بھی جاریہ کہتے ہیں کیونکہ لڑکیوں میں سارتیں پیجدیاں نہیں دیا چلنے والی تو مراد کشتی ہے کشتی پانی میں چلتی ہے آج کال کے لڑکیوں مراد نہیں جو بلو لوشہ ہوتی ہیں وَا رَسَيْنَا عَلَى الْمَاءِ الْجَوَارِ اور ہم نے لنگر انداز کیا پانی پر الجواری کشتیوں کو لنگر انداز کرنا تھا ٹھہرانا ہوتا ہے نا اس کے رسے پھینک دی جاتی ہے کشتی وہ ہلتی نہیں اٹھا جاتی ہے تو مزدور ہی سارے کام کرتے ہیں مالک نہیں کرتے ہیں اور ہم نے پانی پر کشتیوں کو لنگر انداز کر دیا پسارت فوق اللہ اٹھ جاتی وہ چلتی ہیں یا وہ چلیں اس کی وسط کے اوپر جمبالہ پہاڑوں کی شکل میں لجا کہتے ہیں وسط گہرائی کو گہرائی کو یا وسط کو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے وَاجَرَيْنَا الْبُخَارَ عَلَى حَدِيدٍ اور ہم نے بھاپ کو چلا دیا عَلَى حَدِيدٍ لُوحے پہ فَبَذَرْ رَيَا جَرْيَنَ وَانْتِقَالَ وہ جو لوح ہے وہ ہوا پر غالی باگیا چلنے میں وانتِقالَ منتقل ہونے میں یہ مزدوروں کے مینہ سے جہاز بنتا ہے اور وہ جہاز جناب ہوا کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے وَسَقَرْنَ الْفَضَى عَلَى صَحَابِ عَاتٍ اور ہم نے فضا کو مسخر کر دیا تیارنے والی چیزوں کے لئے عَلَوْنَا عَلَى صَحَابِ جو بادلوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں جو بادل ہے وہ بھی بھلند ہیں بادل بھی ہونچا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بھی اوپر چلے جاتی ہیں فَعَلْنَا سَائِنس نے کیا ترقی کیا پڑھ لیں آپ سکول پڑھنے والے طالب علم ہیں آپ سٹڈی کریں آپ کو پڑھتے ہیں بلکہ جو طالب علم یہ آرٹس والے مون عربی رکھتے ہیں لیکن وہ سائنس کی چیزیں اردو میں بھی پڑھی ہوتی ہیں یہ انسان کو پڑھنے چاہیے ہیں فَعَلْنَا سُمِنَّا فِي نَعِمِن ہم میں سے سوری فَعَلْنَا سُمِنَّا لوگوں نے زندگی گزاری ہماری وجہ سے فی نعیم النعمت میں یعنی لوگوں نے محنت کی مزدور نے کام کیا اور جناب یہ سب دنیا کھڑی ہوگی وَقَانَ مَنَعْلُوا قَبْلًا مَحَالًا جبکہ اس نعمت کو پانا مَنَعْلُوا قَبْلًا اس سے پہلے محالہ نہ ممکن تھا ایک پلازہ کھڑا ہوگا ہے بلڈنگ ہے اور جناب ریلوے کی پٹری بیچھی ہوئی ہے گاڑیاں چال رہی ہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں یہ مزدور نہ ہوتے تو یہ جو نعمت ہے جیسے اوپر لوگ جناب اب مزے لے رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ چیزیں نہ ہوتے ہیں